اسکار آپ دیکھ رہے ہیں بگ ڈی بیٹ اور آپ کے ساتھ میں ہوں دیپیش جین مدھی پردیش میں کورونا سے بگڑے حالات اب کابو ہونے لگے ہیں اور اس کے لیے خود سی ایم شیورا سنگھ چوہان نے میدان میں جا کر مورچہ سنبھالا تمام ویبستائیں وہ خود دیکھ رہے ہیں افسروں سے بات کر رہے ہیں کرائسس منیجمنٹ کمیٹی کی بیٹھک میں شرکت کر کے جس زلے میں جو ضرورتیں ہیں اس کو وہ ترنت پورا کر رہے ہیں تاکہ کوویڈ پیشنٹ کو علاج میں کوئی بھی دکت نہ آئے اس کے علاوہ جن بچوں کے ماتا پتا کورونا کی بھینٹ چڑھ گئے ان بچوں کے لیے بھی سی ایم شیورا ج نے نئی اوجنا شروع کی ہے اور ان کو ہر مہینے پانچ ہزار کی پینشن دی جائے گی اس کے علاوہ جن لوگوں کے روزگار دھندے ٹھپ پڑ گئے ان کو پھر سے بزنس شروع کرنے کے لیے بینہ بیاج کے ون دیا جائے گا کل ملا کر سی ایم شیورا جو اور ان کی پوری سرکار اب چو طرفہ لوگوں کی مدد کر رہی ہے کیا انتظام یہ کافی ہیں یا اس میں اور کیا صدھار ہونا چاہیے یا کس طریقے سے اب سرکار کو کورونا سے بگڑے حالاتوں کو سمحلنا چاہیے اسی پر ہم کریں گے چرچہ اس کے پہلے آپ دیکھیں یہ ریپورٹ مادی پردیش میں بلیک فنگس سے پیڑت مریضوں کا علاج اب سرکار پوری طرح فری کرے گی اس کے لیے دیش کا پہلا سینٹر بھی بھوپال اور جبلپور میں بنایا جا رہا ہے گرہ منتری نرطم مشرا نے کہا کہ کیندر کے دوارہ بھی بلیک فنگس کے علاج کے لیے سب سے پہلے سینٹر مادی پردیش میں بنایا جائیں گے مہین سی ایم شیورا ج نے کورونا سنکرمنٹ سے جان گوانے والے لوگوں کے انات ہوئے بچوں کی دیکھ بھال کی بھی ذمہ داری لینے کا فیصلہ لیا اس کے علاوہ سی ایم نے کہا کہ جلد ہی کرفی میں ڈھیل دینے کی سمحابناؤں پر بھی چرچہ کی جائے گی اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آج ہی ویکہ کا سہرک ہونے والے پریواروں کو پانچ ہزار روپے پینشن نشلک راشن بچوں کو نشلک شکشہ دی جائے گی اور ایسی صبدہیں دینے والا مدھپردیش پہلا راج بن گیا ہے اور کچھ پریوار ایسے ہیں جن میں معصوم بچوں کے سر سے اپنے پالک اپنے پتا ابھیوابک کا سایا اٹھ گیا ہے ایسے بچوں کے سامنے اب جیون یاپن کی سمسیا اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایسے بچے جن کے پریوار سے پتا کا سایا اٹھ گیا کوئی کمانے والا نہیں بچا گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے ایسے پریواروں کو پانچ ہزار روپے پرتی ماں پینشن دی جائے گی تاکہ بچوں کو جیوانے آپن کے لئے پریشان نہ ہونا پڑے ایسے سبھی بچوں کے سکھا کا نسلک پروند کیا جائے گا تاکہ وہ اپنی پڑھائی لکھائی جاری رکھ سکے پاترتہ نہ ہونے کے باوجود بھی ایسے پریوار کو سری راسن دیا جائے گا تاکہ بھوجن کا انتجام ہو سکے پر اگر ان پریوار میں کوئی سدس ایسا ہے یا پتی نہیں رہے تو ہماری بہن کوئی ان کی پتنی ایسی ہے کہ جو کام دھندہ کرنا چاہے تو ان کو سرکار کی گارنٹی پر بینہ بیاج کا رن کام دھندے کے لئے اپلپد کروایا جائے گا تاکہ پھر سے وہ اپنا کام دھندہ جیون یاپن کے لئے پرارمد کر سکے ایسے دکھی پریواروں کو ہم بے سہارا نہیں چھوڑ سکتے ان کا سہارا ہم ہیں پردیش کی سرکار ہے ایسے بچوں کو بھی چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ پردیش کے بچے ہیں پردیش ان کی دیکھ بھال کرے گا پردیش ان کی چندہ کرے گا اس کے علاوہ سی ایم شبراج لگاتار پورے پردیش میں دورہ کر رہے ہیں اسی کڑی میں گروروار کو بھی شہہ ڈول پہنچے جہاں سی ایم نے کریسس منیجمنٹ گروپ کی بیٹھک لی اس دوران سی ایم نے پریزنٹیشن دے رہے افسروں سے پوچھا کہ انپور اور عمریا میں کورونا کا پوزیٹیوٹی ریٹ کیا ہے افسر سی ایم کی سوال ٹال کر کچھ اور ہی جواب دیتے رہے اس کے بعد سی ایم نے شہہ ڈول میڈیکل کالیج میں سٹی سکین، ایم آرائی مشین اور ایک سو اسی بیڈ بڑھانے کے نردیش دیئے وہیں انپور اور عمریا میں بھی اوکسزن بیڈ اور وینٹیلیٹر بڑھانے کے نردیش دیئے اس کے بعد سی ایم شیوراج نے ریوہ پہنچ کر وہاں بھی بیٹھک لی اور چار سو بستر والے کوویڈ سینٹر کا نرکشن کیا کل ملا کر سی ایم شیوراج اب کوویڈ کے علاج میں ذرا بھی لاپروہی برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں اور اسی لئے وہ زلے وار چرچا کر ویوستاؤں کو درست کر رہے ہیں ساتھی کوویڈ سے پیدا حالاتوں کی چلتے نئی یوجنائے بھی بنا رہے ہیں تاکہ کوئی بھی پردیشواسی ان حالاتوں میں پریشان نہ ہو بیورا ریپورٹ ڈی این این نیوز تو کورونا کے ساتھ ساتھ بلیک فنگس ایک نئی چنتہ کا سبب بن گیا ہے اور اس کا علاج کافی مہنگا بھی ہے لہٰذا شیوراج سرکار نے ایک اور بڑا فیصلہ لیا ہے کہ اب بلیک فنگس کا علاج بھی سرکار کی اوٹ سے کرائے جائے گا اور اس کے لئے بھوپال اور جبلپور میں یونٹ لگائے جاری وہیں ان دور کے ایم و آئی ہاسپیٹل میں بیس بیڈ آرکشت کر دیے گئے ہیں تاکہ جیسے ہی کوئی معاملہ سامنے آتا ہے کیونکہ اب اس کے کیس تیزی سے بڑھ سکتے ہیں پردیش کے الگ الگ زلوں میں بلیک فنگس کے معاملے سامنے آنے لگے ہیں اور چھتیس گڑھ میں ایک مریض کی موت بھی اس وجہ سے ہو چکی ہے ایسے میں بلیک فنگس کا معاملہ ہو یا پھر جو تمام دورست زلیں ہیں ان میں ویوستہیں بڑھانے کی بات ہو اور یا پھر جو پردیش کی جنتہ ہے اس کو آرثک طور پر مضبوط کرنا ہو ان تمام فیصلوں پر شیبرہ سرکار آگے بڑھ رہی ہے اور اسی مدی پر چرچہ شروع کرتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ خاص ممان جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ بی جے پی کی اور سے ششکان شکلہ جی آپ کا سواگت ہے ششکان جی ہمارے ساتھ کانگریس کی اور سے بریجیش پانڈے جی آپ کا سواگت ہے بریجیش جی اور مہار ساتھ ورشت پترکار سوشیل شرما جی جڑ گئے سوشیل جی آپ کا سواگت کرتے ہیں پہلا کمنٹ بریجیش جی آپ سے چاہیں گے جس دشا میں سرکار اب تیزی سے آگے بڑھ ہی ہے پہلا کمنٹ آپ کا بریجیش جی کیا آپ کو میلے آواز نہیں پا رہا چلے رکھتا ہوں ان سے مار سمپرک نہیں اپارا دوزا ششکان جی مہار ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں ششکان جی یہ جو سرکار پریاس کریے خود سی ایم شیوراج کو تمام زلوں کا دورہ کرنا پڑ رہا ہے کیا مانے اسے افسر نہیں سن رہے تھے اسی لئے سی ایم شیوراج اب خود میدان میں اترے ہیں دورہ کرنا پڑ رہا ہے یہ سرکار کا سنگ پل ہے اور وہ ہمارے مکیاں ہیں پردیس کے مکسے وقت ہے تو ان کے دائے تو بنتا اور ان کی خود اچھا سکتی ہے کہ ہم سے سی ایم اور پورا منزی منڈل سرکار لگی ہوئی ہے کہ ہم پردیس میں اس بیماری کے چلتے لوگوں کی پرانو کی رکشہ کرے ہیں لوگوں کو سرکت رکھے ہیں جو پہنڈے میں چاہے اس کو کنٹرول کرے ہیں اس کے لئے کام کر رہا ہے اس میں کرنا پڑ رہا ہے جیسی بات نہیں ہے سی ایم کو جانا چاہیے سی ایم جا رہا ہے جیولپور میں نے جو دن پہلے آئے تھے ہر جلے میں جا کر کے دوستاؤں کا جائے جا لے رہے ہیں نردیس دے رہے ہیں یہ اچھی بات ہے اور پورے پردیس میں سواس کی رساں بڑھائی جا رہی ہیں چاہے دستروں کی باتوں دوائیوں کی ہو چاہے آپ نے جیسا بتایا اس بلیک فنگس کے سائل اپریکس کروڑ میں نکل کے آیا ہے اس کی بھی سرکار پور سے چندہ کر رہی ہے اس کے لئے بیٹ دستر کے دیان کیے جا رہے ہیں اور جو لوگ اس کرونا کال میں ہمارے بھائی کال قبلت ہیے ہیں ان کے ساتھ ان کے پریوارت کے ہم سامن ہیں اور سیم نے ان کے لئے بھی یو جنہوں بھی بھو سوات کی ہے کہ ان کو پائی آئے روپے پینسن دی جائے گی جو بے سارا ہو گئے ان کو آنار کی ویسطہ کی جائے گی ان کے انہیں ویسطہ کی جائے گی چھوٹے بیپاریوں کو رینہ دینے کا یو جنہ بنای جائے گی ہے تو یہ سارے کام اس پینڈیمک سے جو لوگ پرابت ہوئے ہیں اس کے لئے سرکار جاگرات ہو کر رہی ہے تو سوات کا کام بھی چل رہا ہے سوات کی چیزتہ اچھی رہے سوات کی چیزتہ کا کام یہ بھی ہمارے سی ایم اور سرکار کر رہی ہے اور جو لوگ پروازے تکلٹ ہوئے ہیں ان کو کیسے سہارا دیا جائے اس کے لئے بھی سرکار جاگرات ہیں اور اس کے لئے سی ایم پرتک جلے میں تورے کر رہے ہیں پرتک سنباز اس طر پر اور اس بیوستہ کو دیکھ رہے ہیں یہ بات کا پرمال ہے کہ سرکار سنکل پر تھے سب کو جو ہے ہر چھتر میں سکتہ کی بیوستہ دی جائے اور کرونا کو نیندریت کیا جائے اس سے چھتی زیادہ نہ ہو لوگوں کی پرالکی رکچہ کی جائے اور اس کام میں سی ایم صاحب کا دورہ ہے اور یہ اچھی بات ہے اور یہ پرمالک کرتا ہے کہ سرکار سنکل پر تھے سرکار کا پریاد سامنے ہے اور سرکار پریاد کر رہی ہے جے رجیس جی اب آپ سن پا رہے ہوں گے تو جو کہہ رہے ہیں کہ سنکل پر سرکار کا اور اسی لیے اب میدان میں خود اتر گئے ہیں سی ایم شبراج اور جانا بھی چاہیے اور جا بھی رہے ہیں کس طرح سے دیکھتی کانگریز جو گھوشنائے بھی کی ہیں اور یا جو اب ایکشن میں ہے شبراج سرکار جی دیکھئے وہ ایک گانہ ہے جی پیس جی کہ بہت دیر کردے حضور آتے آتے ارے یہ سب کام پچھلے ساتھ آٹھ مینے سے سی ایم صاحب کو کر دینا چاہیے تھا آج اس سے کیے ہو چکی ہے کہ مزید پردیش ہو دیس ہو جب کورونا کا گراب لگاتار بڑھ گیا سپریم مانی سپریم پورٹ کو کہنا پڑا کہ اس کی تیسلہر سے دیس کو سٹیت رہنا پڑے گا تب جا کر کے سرکار کی کمکرنی نیف سوئی سکھلی دوسری مارک پون بات یہ جو دیپیس جی ابھی جو نئی بیماری آپ نے چرچہ کیا کورونا فنگس کے بارے میں اس کے بعد جو بلیک سنگس آئے گا یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے کیونکہ اس کا سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں ناک دان آنک مر سوی انگ جو اس سے سنکرمیت ہوتے ہیں سر اس حصہ جہاں پر میں نے ایک ڈاکٹر سے بات کیا ایمز کے وہ پاس ڈاکٹر سے وہ نے کہا وہاں سے بلٹ کا سرکلیشن ایک دم سے روک جاتا اگر سیسی کے آنکھ کے نیچے اس کا پنگس آگیا تو سمجھیں وہاں سے جو سریک بلٹ کا سرکلیشن ہو روک جائے گا سرکار کو اس بیماری کی یہ بیماری بھی آنکھ کی بیماری نہیں ہے میں ایک نیسنل ٹینل میں دیکھ رہا تھا یہ انٹی ایکسپٹ بتا رہے تھے کرے تھے اس کے پہلے بھی بیماری آتی تھی تو سرکار کو سواسطہ منصالے کے لیے پیسے سروپ سے نگرانی رکھنا چاہیے تھا اور اس کی چیز جو ہے جس میں جو نوک ڈیوٹی پیسنٹ ان کو خاص طور سے کیونکہ انٹی پاور کمزور ہوتا ہے اور یہ جو میوکر مائکروسس نام کی بیماری یہ جو فنگس ہے یہ باڈی کی انٹی کو کم کرتا ہے اور اسے سرکار کو دیکھنا چاہیے تھا اب دوسری مہتر پون بات میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں دی پیس جی کہ جب مکہ منتری جی ان چھتروں میں جاتے ہیں جیسے آج وہ ریوہ میں آئے شہڑول میں گئے انوپور میں گئے عمریا میں گئے جن جن چھتروں میں مکہ منتری جی گئے آپ کا چینل خود بتا رہا ہے کہ مکہ منتری جی سوال کچھ کرتے ہیں پرساسنے کا دیکھاری جواب کچھ دیتے ہیں کئی جگہ پر تو پہلے سے پریپلان مکہ منتری جی کے سامنے ہم کو یہی بات سکت کرنا ہے ریوہ میں گھٹنا ہوئی یہاں کہ جیوہ پترکار اندرہ اگر اس کے کیمرے چھنگ لیے گئے کہ آپ کو مکہ منتری سے سوال نہیں کرنا ہے یہ تانہ سائی نہیں چاہی اگر آپ کو واسطوں میں اس سے نزاد پانا ہے اس بیمارے سے تو آپ کو ویپکش کو بسواس ملے لیکن جبلپور میں بھی انہوں نے ویپکش کے ویدائکوں سے چرچہ کی ان کے سجھاؤ بھی لیے ان کی مانگیں بھی سنی کر تو رہے ہیں شیف راج اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ پریپلانٹ تھا تو یہ بات بھی نہیں اٹھتی اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر افسر گول مل جواب دیں گے تو آپ دیکھ رہے ٹرانسپر جس طریقے سے ہو رہے ہیں رتلاب میں ہوا کیونکہ حالات وہاں بگٹ رہے تھے تو ایسے باقی آپ سنوں پر بھی گاج گیر سکتی ہے بریجی لیکن آپ مردی پرسیس کے وڑے بریش پترگار ہیں اینکار ہیں آپ میری بات کا جراب باریکی سے جواب کیجئے اور ان سے پوچھے باتپا پرمکتا جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں جو جیدھا ایسی طریق ایسیس کمیٹی ہے اس میں کون لوگ ہیں اس میں ویدائک ہیں اس میں سانتر ہیں یہی بڑن پرسید ہوتے ہیں جب تک آپ کو آواز نہیں بتائے گا جنتہ کے سامنے سوشیاں کیا آ رہی ہے نہیں زلہ زلہ مینجمنٹ کمیٹی میں تو سارے بیدائک ہوتے ہیں زلے کے نہیں ہے نہیں بلکل سہیرول میں اسی لیے یہ گھٹنا ہوئی انوکر میں نہیں میں آپ کو نام بتا دوں کہا پر کون ہے ہمارے ریوہ میں دیکھ لیجے آپ سیٹیزی میں دیکھ لیجے اجتنے بھی ویچہ میں دیکھ لیجے کہا پر مدی پر دیش میں نہیں ہے بیپخش کے لوگوں نے میمبر نہیں بنایا ہے سکتہ پخش کے لوگوں کو اس میں سدیس بنایا ہے اور ان کی بھاگے داری ہے جو پاسٹیویٹی ریٹ ہے ہم کہہ رہے 12.2 آپ بتا دیا انہوں نے انوکپور اور مریہ والوں نے پیم کا سوال کچھ سمیتشا بیٹھے میں آج بھائی ٹرائیویل بیلٹ ہے آج بھی ٹرائیویل بیٹھ میں لوگوں نے اکیلیز یادو جی کی ہے جس کی ایمان لیا اور لوگ ٹیچے نہیں لگا رہے ہیں ویکسین نہیں لگا رہے ہیں ٹی ایم کا دیش ہو سکتا ہے منپوویت ہے لیکن آپ کو بیپخش کو اپنے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا اور پوچھنا پڑے گا کہاں پر کیا کمی کیسے ہم درست کریں اٹل جی یہی کام کرتے تھے یہ ہم کو کرنا پڑے گا دیکھیں آج جو کل بارہ ساتھ چونے بیپخش کے لوگوں نے پران منتری جی کو پتر لکھا اس کا موضوع یہی تھا کہ آپ بیس کے اندر ویکسین کمپری میں یہ نہیں کہ آپ وہاں کے لئے مہاراست کے لئے لگنے بنائے اوڑی سا دلیس جو فیصلے لیے ہیں دیکھیں رجی جی اس پر بھی تھوڑا سام چاہیں گے آپ کمنٹ کی بھئی جن بچوں کے ماتا پتا گزر گئے ان کے لئے پینشن میں آؤں گے اس پر آپ سے جواب لوں گا سوشیل جی سوشیل جی سرکار کے جو فیصلے ہیں آج کل بھی بھی شیرا سوشیل جو آن کی منشا اچھی 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 ہے سم ویدن شیل مسلم انتری ہیں کیا سرکار جو آناکھ ہوئے بچوں کو سرکار مدد دینا چاہری پینشن دینا چاہری ہے کیا سرکار نے سرکار کر لیا ہے میڈیا میں جتنی کورونا سے موتو چھتی تی واقص سکتان اتنی ہوتے ہوئے کیا سرکار کے پاس ایسا کوئی آنکھ ہے کتنے بچے آناکھ ہوئے ہیں سرکار کہتی کورونا سے موتو کی سنکھا الگ ہے اور جو میڈیا دکھاتا ہے شمشان خاص پہ کورونا گائید لائن کے خاص جو انتر سنکھ سنکھ میں بہت سنکھ آتا ہے دکانے پچھلے پچیس دن سے بنے ان کے شٹر کے نیچے سے بل ڈال دی گئے ہیں سرکار کا دوسرا امانوی چہرہ بھی ہے جس کی طرف مکرمدری شوراشن چوہان کو دیکھنا ہوگا یہ پہلا سرکار سب کو رہت دے تب سرکار کی وشور سنیتا ہوتی سرکار لوگ پریتا ہوتی ہے لیکن سرکار دیکھیں میں مجھے کہنا بڑا سنکوش ہو رہا ہے کہ وہ بچے انات ہوئے ان کی سہانگوطی پورے سبھی لوگوں سبھی لوگوں کی ساتھ سہانگوطی ہے لیکن ان کی سنکھا کتنی ہے سرکار سارجلی کرے نا وہ نہیں کرے دوسری بہت پڑ بات مکھ منتری شیورا شنگ چوہان منتری کو بھی موقع دے خود جا رہے بہت اچھی بات ہے لیکن جمع داری تے کریں جیسا کہ کانگریس کے پروکتہ مہدے بتا رہے ہیں مکھ منتری کچھ اور سوال کر رہے جواب کچھ اور آ رہے ہے تو ایسے میں مکھ منتری جواب دے رہے تو مکھ منتری سے چیزیں چھپا رہے بلکل تو ششکان جی دیکھئے واقعی کی کتنے بچے نراشرت ہوئے ہیں وہ سنگھی سامنے آئے اور ایک جو آنکڑ آیا تھا پرسو تک مرتیو کا 66 سو ہے ماتر جب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہر کھیل کرنے کوشش کر رہے تو اس لئے ہم نے کہا کہ خود اتر نہ پڑ کیونکہ افسروں کے حساب سب ٹھیک تھا تو پھر آج عمریہ آنوپور میں بیڈ کیوں بڑھانے کی بڑھانے کی بیڈ بڑھانے کی بات انہوں نے کہیں اس کے علاوہ جو بریجش جی کی شکایتیں ہیں بھائی بیڈ 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 میٹنگ گ سوچ بلانے سوچ کے سوچ بیڈ بیڈ کرنے بیڈ بیڈ جا رہی ہے آکس سوچ آگ ہوئی ہے یہ سامنے دیکھ رہا اور یہ کیول حالات مدد پردیس میں نہیں ہے کہ کانگریس حاصل راستان میں بھی ہے اور آدمی خیترزگل میں بھی ہیں آپ کے مال آس میں بھی ہے تو سب جگہ ایک سے حالات ہیں اور ساری سرکانہ نمت رہی ہے اس میں ہمارا کہنا یہ ہے کہ کانگریس کو ہی سمجھنا چاہیے کہ ہمارے سلسکار ہیں کہ ایدی کوئی پیلی میں کال ہے دکھ کا کال ہے تو کم سکم کھارے ایدی کسی بات سے ہے سمس ہے تو آدمی سمس میں بات نہیں کرتا ہے دکھ میں بھی آدمی بات میں آروپ لگا لیتا ہے لیکن کانگریس ابھی اپنے پیچارے میں کوئی آروپ رکھنا نہیں چاہتی سارے آروپ چھوٹے بڑے سندے آتمک یہ والا آروپ لگانے کا کام کانگریس کر رہی ہے وہ اس کے عوضہ تہلتی ہے سنٹو پھیلتا ہے کیا کانگریس صرف آروپوں کی راج نیتی کر رہی بریجیس جی پوری بات ہو لیں لیں لمبے آروپ لگے تو میں تو پوری بات تو میری رکھ لیں لیں تو میرا چاہنا ہے کہ کانگریس کو چاہیے کہ ابھی تو ہم ملکر کے چاہتے ہیں جہاں تک آپ میری پوری بات ہو لیں لیں کانگریس کے ہمارے پروکتہ نے بڑی دیر آروپ لگایا وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں ہم سب ملکر کے برسمان میں نکتے ہیں کووٹ سے ہی ہم باربار اپیل کر رہے ہیں نہیں کانگریس عوضہ پھیلانے کا کام اسنٹوز پھیلانے کام چھوٹی باتوں کو سندی آتمک باتوں کو ڈھانے کا کام کر رہی ہے ہم کو بھی دوکھے ہمارے پریوار کے لوگ کال کبلے پھو رہے ہیں ہمارے وہ سب اپنے دوڑے ہیں تو جلے میں کیا ہمیں امروہ ہے دوسری بات دکونے بات آپ کو سمید ہے مریعہ جلے کی آج مکہ منتری کی آج کے سامنے سمید ہے سمید ہے مریعہ جلے میں مکہ منتری کی آج کے سامنے خلقنا ہے جب مکہ منتری جیتا ہے تو جواب تک جل رہا تھا تو ایک آدیوازی رہمائی بورک کو اس کے خارق والے باہرین بیاں باہرین براہیی تک محسوس کے لئے م pillars میں کسی فتا کے قرونوں میں ہم نیتروں کے لئے کہتے ہیں حیطہ جو آ رہی ہے اس کو براسان کو ڈدرت کریں اس میں سکر جماعت کے لئے اس کی سکر جنٹر سے یہ سرکان کے کیا ہے آپ کسی گل آرود لگانے کا کام کان کونگرس کریں جو وطمار میں محبت رہی ہے ہم سب مل کر کے کام کرے آج بڑھے قرونوں ہمارا لگت ہونا چاہیے اور جہاں دا شریف پریواروں کی ساہتہ جتا ہے ہمارے پتدار ہو دینا چاہیے یہ ساتھی پیڑا ہے بے سہارہ پریوار ہو گئے ان کو پاتنسل دی جائے ان کو اناد کیا جائے کچھ جسا سکتہ دی جائے یہ سکتہ دی جائے تو آنکہ پریوار بھی اس طرح سرکار چنٹہ کرے جی اور بھی جو باتیں چاہیے جنتہ کو کتنی ساہتہ بھی سرکار چنٹہ کرے گی سرکار چنٹہ کرے گی سرکار چنٹہ کرے گی سرکار چنٹہ کرے گی شکلہ جی سنیے تو صحیح اب آپ وپاکش کو یہی موطہ نہیں دے رہے ہیں بولنے کا سنیے تو صحیح شکلہ جی اس کے لیے ان سہیو کیا پیچھا نہیں ٹھیک ہے وپاکش دیکھے وپاکش کا دھرم کیا ہوتا ہے کی وہ کیا چپچا بیٹ جائے نہیں نا بلکل نہیں بیٹھے جزنیے تو جنändertہ کے ساتھ آپ کو اسے پرکار چنٹہ کرنے کے لیے آپ سے جھوٹ بھول رہے ہیں آپ کو جھوٹ بھول رہے ہیں بلکل نہیں دیاری جبل پرول ڈیسیم کیا ہے با میں دلنا کے لیے سرکار چنٹہ کرے گی یہ سنگتی داری حمد سننے سرکار چنٹہ کریں سو جانب اب سنیا تو لوکوں بیتنا آدھ اپاؤ اس لیے کم سے کم جھوٹ سوشیل جی دیکھا آپ نے شکلا جی اپنے طرف سے بتانے کوشش کرے کہ سرکار کیا کر رہی کیسے کر رہی اور کن برے حالاتوں میں کر رہی ہے کیونکہ ایم پی میں نہیں ہے یہ سمسیہ کئی راجیوں میں ہے بری طریقے سے جو پھیلی ہے ایسے میں کیا سرکار کے اچھے کاموں پر دھیان دے ہم یا پھر جو کمیاں ہو رہی ہیں اور وہ کہہ رہے کہ اس کو افواہ بنا کر کے پھیلا رہی ہے کانگریس یا جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں جو سندے ہسپد آروپ لگا جا رہے ہیں کیا کہیں گے آپ سوشیل جی سرکار نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں لیکن ایک بات آپ کو بھی سمجھنا ہوگی پردیش کی جنتہ کو بھی سرکار کو بھی سمجھنا ہوگی کہ سنکٹ کے سمیں سرکار نے کیسا کام کیا اس کی سمکشہ تو ہوگی نا اس کی آلوچنا بھی ہوگی اس کی سرانہ بھی ہوگی اگر سرکار سمیں اپ رہتے کورونا کے سنکرمن کو نہیں بھاپ بھائی جب مہاراست سے لگاتار کیس آ رہے تھے میڈیا میں چھپ رہے تھے تب سیماورتی جلو میں کیوں نہیں لگایا گیا کیوں مہاراست سے آوا جا ہی لگاتار جاری رکھی اس کے لئے جمعیدار کو نے سرکار نے کیا کیا ہے جمعیداری تیہ نہیں کیے کسی کی اور جو جمعیدار ہے جن کی لاپروائی سے یہ سب ہوا ان کو سجا نہیں دی ہے جب سجا ملنے لگتی ہے جب سکتی ہوتی ہے سرکار نے ایکشن لیا راسو کا لگا رہے تھے تو یہ سندیش جا رہا ہے اس سے لوگوں میں بھائی کا ماہول اور کالا باجری کم تو ہو لیا کم سے کم تو یہ چیزیں سرکار کرنے مجھے لگتا ہے ناکام ہوئی اسی کے لئے مدربیش آج اتنی بری سکتی میں آ گیا ہے میرا دوسرا پھر یہ کہنا ہے کہ آپ کو سرکار کو سمگر لوت سے پورے پربیش کو ایک نجریے سے دیکھنا ہوگا موابجہ اور راہت کی سنسکرتی بہت اچھی ہے لیکن جمعیدار اور دوشیوں کے خلاف کاروائی کی سنسکرتی بھی آپ کو اپنانی پڑھیں تو یہ پرشاشنک اس میں زیادہ محض رکھتی ہے آپ مجھے میں پھر آپ سے کہوں گا آپ انات بچوں کو دیکھیں بہت اچھی بات ہے بہت سرکار کی سرحانہ لیکن کتنی سنکھیا میں یہ جاری کی کہ دوسرا جو نمی مدیہوں بھرگے جو بلکل سلک پہ آ گیا ہے اس کیلئے سرکار نے کیا ہی ہوگی نہ بنائیے کیا وہ یہ کورونا کو نہیں بھگت رہا ہے بلکل ایسی جب سب طرف سے آپ کو مدد کرنی ہوگی تب سرکار کی جو ہے سبی طرف سرحانہ ہوگی اور میں حیران ہوں اگر ان جنوں کے دوروں کے دوران ایک تو کیا ہے کہ جنوں کے اگر اس منتری کے دوران کرنے پڑھ دے تو پھر پروہار جن منتریوں کو دیے گئے تھے انہوں نے کیا کام کیا اس کا مطلب ہے کہ اگر کلیکٹر جواب نہیں دے رہے تو وہاں منتری کیا کر رہے گئے تھے کیوں پروہار دیے گئے تھے ایسے منتریوں کو بھی ہٹایا جانا چاہیے تو شکلہ جی اس سوال کا جواب اور اس کے ساتھ ایک اور اہم بات بلیک فنگا سب پھیلنے لگا اور اس کے انجیکشن مارکٹ سے غائب ہو گئے لائپو سومل ایمفو ٹیرسین بی یہ نام اس انجیکشن کا بھوپال میں دو سو تھے ایک اسپطال نے رات و رات بلوالی ہے بھوپال میں ابھی انجیکشن نہیں ہے اب اگر یہ تیزی سے بیماری پھیلی کیا تیاریاں سرکار کی جی شکلہ جی جی شکلہ جی اور مکمنٹری جی نے اس بارے میں ہر اسپطالوں میں الگ سے بہر بستر کی بیوستہ اور شہروں میں کرنے کا پریاس کیا ہے یہ بات آپ نے یہ بھی شہم کی ہے تو نشید روزی اس کی بھی ہم چندہ کریں گے اس کی بلیک مارکنگ یا جمعہ کھوری نہ ہو پائے دوائیوں کی اور اس کے لئے سرکار کام کرے گی مہدر پردیس میں تمام جگہ جنہوں نے بلیک دوائیوں کا یا جمعہ کھوری کی ہے چھاپے دیئے نسے کی کاروائی ہوئی ہے جن کی جاپروائی سے جانے گی ان کا کاروائی ہوئی ہے جنہوں نے بھی جو غلط کام کیا ہے سرکار سکتی کے ساتھ ان سے نپٹ رہی ہے اور مقدمے بنے ہیں آپ سے سامنے دیکھا ہے سرکار کی منظر صاف ہے اب یہ دی اس چیتر میں کوئی بلیک مارکنگ کرنے کا یا جمعہ کھوری کرنے کا کام کرے گا تو سرکار سکتی سے نپٹے کہ اس کا ایکسن کچھ ہی دن میں یا ایک دن میں آپ کو دکھنے لگے گا کیونکہ ہم بلیک فنگس کے بارے میں ریڈی ہے کیونکہ اس کی جانگاری لگ چکی ہے اب یہ جو کورونا تھا یہ سیکنڈ جو ویریانس ہے یہ اس نے تین گونا چار گونا چھتی پہنچانے کے روپ میں آ جائے گا اس دھوکے میں پورے ہندوستان میں دھوکا ہوگا یہ دھوکے جاملہ کیا ہے اس کے نئے پرکار کے کرونا نہیں نیچت روپ سے اس میں کچھ بیوستہوں کی کمی ہونا سواب اکتی لیکن جلدی جلدی سرکار میں جتنی جلدی ہو سکی بیوستہ کی جو بھی پریاست ہو سکتا سرکار کی جتنی سکتی بھی سرکار میں کام کرنے کا پریاست کیا ہے لیکن پھر بھی جو چھتی ہوئی ہے جو ہمارے لوگ کام کرنے کی تو اس پرواروں کو پھٹی سمجھنا چکتے ہیں لیکن جن کی نوکریہ گئی ہیں جو بیروزگار ہوئے ان کو چھہزار روپیا کم سے کم مہینے کے حساب سے بھتتا دیا جائے نہیں لگتا شکلہ جی کی بھائی کیول دھندے بیپار کے لیے آپ بیاج مکترن دے دیں گے لیکن جن کی نوکریہ چلی گئی وہ کیا کریں گے جی بلکل سنیے سرکار کو سب ورگ کی چندہ ہے سرکار کی جتنی آرتک شمتہ ہوگی اتنا پرتیک ورگ میں جہاں جہاں سامان اور جو آرتک روپ سے کمجور ورگ ہے ان کو سہتہ کرنے کا رن کے مادم سے سکچا کے سیس کے مادم سے پینزن کے مادم سے آرتک سہتہ جو بھی بند دکھے گا سرکار کرے گی ابھی ہم کرونے کرونا کو تو نیمتریس کروئے اس کرونا کو ہم یہ دی ابھی نیمتریس نہیں کریں گے اور دوسری قرب لگ جائیں گے ہماری سب سے پہلے ہم کرونا کو نیمتریس کرنے جیسے ہی نیمتریس ہوتا ہے اس طرح ایسو گرتا ہے پرکار نشطی دروپ سے چھنٹا کر رہی اس کا پرمار سامنے کر دیا ہے کہ جو آتا ہے لوگ ان کو پائی آر پینسن ملے گی ان کو انعاد ملے گا ان کو سکچا جی سہتہ ملے گی تو آج ورگوں میں بھی جہاں جاں سرکار جو کر سکتی جتنی آتک سمتہ سرکار کریں اس کے لئے سرکار سنگل پر تھے ہمارا سرک کہنا ہے کہ ہم سبھی لوگ منتر کے اس پورونا سے نکتے ہیں آروپ پر تہروپ بات میں بھی برچ کی باتیاں کاؤگریس لگا تکے جی بات میں بوٹ کی رہنی تو جائے گی کر لے نا لیکن ابھی تو ہم سکتے ہیں اس کے بات ہمارے ضروریے تھو لے رہے ہیں آروپ لگائی ہم پر چلی لاسٹ کمنٹ برجیس جی لاسٹ کمنٹ دیکھئے دیپیس جی آج مانی مکہ منتری جی کا بندی چھتر کی چار جگہوں پر دورہ تھا ریبہ گئے انوک پور گئے عمریہ گئے دین جگہوں میں اس کے بعد سیڑھوڑ گئے ہم سمجھتے ہیں ان کے کافیلے کے سامنے ایک دردناک سین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو موبیل سے سینڈ بھی یہ دے رہا ہوں مکہ منتری جی کا کافیلہ گزر رہا تھا اور عمریہ میں اور انہیں کے سامنے ایک آدیباسی راوڑی کول اس کی بائیب ڈیتھ ہو گئی اس نے ایمبولینس کو فون کیا اس نے ہر طرح سے مدد مانگی اسے مدد نہیں ملی بیچارہ اپنی بائیب میں بٹھا کر کے اپنی بائیب کو لے گیا اس بساندھ گھاٹ میں چل رہا ہے سہیڈول کمیشنر نے بارہ مہین کو نردیس دیا تھا وہاں کے جو ڈین ہے ڈاکٹر میلنگ سیڑال کر میری ان سے بات ہوئی کہ بھائی ہم کو کتنے بیٹ کی آوش شکتہ ہے لیکن جس طرح کے کیسے ٹرائیول ویلٹ میں سامنے آئے اس کے بعد موکی منتری جی نے کہا نہیں اتنے بیٹ سفیسنٹ نہیں آپ ان کی سنگیا گرہاتما کروپ سے بڑھائیے تیسری ماتپون بات سوسیل شرما جی نے بلکل ٹھیک کہا میرا کہنے یہ ہے کہ آپ مپکش سے کہہ رہے ہیں آپ مجھ کو ایک بات بات بتا دیجئے بھارتی جنتہ یوہ مورچہ کا یا بھاچوا کی کوئی اکائی آپ کو جلے میں نہیں ملے گی لیکن یوہ کانگریس کے راستی ہے جنہیں ہر جگہ راستی اس طرح سے لیکن جلے تک کچھ لگائے ہر نیڑی لوگ کی مدد کر رہے ہیں تیسری ماتپون بات یہ جو بیماری آئی ہے جو ناک میں موں میں دانت میں آنک میں مستسک میں پرماؤر ڈال رہی ہے اس کے لیے صرف اندور جوالپور اور بھوپال میں دس کوویٹ سینٹر الگ سے بیٹھ بدانے کی اوشکتہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے مجھے پریدیس کے ان مہتکون جلوں میں بھی اس کی بیوستہ کرنا چاہیے کیونکہ کوئی بھی چیز بتا کے نہیں آتی اور دوسری بات جو ہمارے بھاچپا پروکتہ کہہ رہے تھے آئی سی ایم آر ڈیبلو ایچو لگاتار سواست منتالہ چہتا آمین کر رہا تھا دیش کو کہ کرونا کو لے کر کے ابھی لہر ختم نہیں ہوئی آپ نے چنوابی ریلی کیا آپ نے ہر جگہ الیکشن کروایا اس کے بعد جو کرونا کا بھی سپورٹ ہوا کرنا ٹیک میں انتیس ہزار ایک سو پچاس کیسز بسی مانگا انتیس ہزار ایک سو دو سو بہتر کیس تامل نار سمجھ سماب تو گئے ایرل میں سہی تیس جار دو سو نبی کیس چھلی ہے شکریہ آپ کا بریجیس جی شکریہ آپ کا شاشکان جی شکریہ سوشیل جی مارسات اس چرچہ میں جننے کے لیے تکل ملاکھر کے وپکش کی مانگ بہت زیادہ ہے سرکار پوری کوشش کرے کہ ان کو پورا کیا جائے لیکن ڈیمانڈز کورونا کال کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں اور جس کو پورا کرنا ہوگا شیورا سرکار کو بھی اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ ہر ورگ کو اب کیبل سرکار سے امیدیں ہیں اور ساتھ ساتھ جو چنوٹیا بڑھ رہی ہیں جو چنتائے بڑھ رہی ہیں ان کو بھی ہنڈل کرنا ہوگا لیکن جن سہیو کے بینا سمبھو نہیں پھر آل بگ ڈی بیٹ میں تنا ہی ہے آپ دیکھتے رہے دین ای نیوز نوستکار